نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنشُّرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعُلِي عَزْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے ابھی تعلیم شروع ہونے کو تقریباً ایک مہینے سے زیادہ ہوا اور سر پر بقرید آ رہا ہے بہرحال جیسا کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو تعلیم علم اپنی اس تعلیم علمی کے زمانے میں اپنے وقت کو جتنا صحیح استعمال کرے گا وہ تعلیم علم اپنی دنیا اور آخرت کو اتنا بہتر بنانے میں کامیاب ہوگا اور جو اپنے وقت کو ضائع کرے گا وہ سوائے پشتاوے کے کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی اس لیے تعلیم علمی کی زمانے میں وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے ہمارے طلباء اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں جانتے ہر تعلیم علم کو اپنا نظام الاؤقاد بنانا چاہیے روی صبح مجھے اتنے وجہ اٹھنا ہے صبح قرآن کی تلاوت کرنا ہے تحجد کی نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے پجر کی نماز پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگنا ہے اور پورے دن میں یہ یہ کام مجھے کرنے ہے کہ پڑھائی کے ٹائم پر یہ کرنا ہے جو بچا ہوا وقت ہے اس میں مطالعہ کرنا ہے تقرار کرنا ہے تو جب تک کہ آدمی اپنے وقت کو منظم نہیں بناتا ہے وہ آدمی صحیح معنی میں صحیح دھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتا عربی میں کہتے ہیں التنظیم نصف العمل کہ کسی چیز کو منظم کرنا آدمی کے لیے وہ آدھا کام آسان کر دیتا ہے کیونکہ جب ہر چیز آپ اس کے وقت پر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بہت سارا وقت بچ جائے گا اس کو میں ایک نصال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک تعلیم علم کے پاس 15-20 کتابیں ہیں 25-50 کتابیں ہیں اگر اس کو ایسے ہی کئی فمت تفق رکھ دیا اور کبھی ضرورت پڑی تو کیا کرنا پڑے گا ایک ایک کتاب اٹھا کر دکھنی پڑے لیکن اگر اس کو ترطیب کے ساتھ رکھا تو کتاب جو چاہیے وہ کتنی دیر میں ملے گی اس کو ایک پانچ سیکنڈ میں بھی اس سے بھی کم آسے میں مل جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو کیسے رکھا منظم رکھا صلیقے سے رکھا اپنے نام لکھ دیا کہ بھئی یہ 25 کتاب ہیں پہلے نمبر پر یہ کتاب دوسرے نمبر پر یہ کتاب ایسے ہی زندگی ہے کہ زندگی کو بھی آدمی ایسے ہی اپنے کام ملائے یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ اسکیلز کا زمانہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسکیلز اسکیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے مہارات کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مہارات کیا مطلب؟ کہ سائنس ٹیکنولوجی نے اتنے وسائل مہیا کر دیئے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کو مدرس بن گیا ختم ہو گئی وہ پڑھا دے گا اس کا کام چل جائے گا لیکن اب ایسے کام نہیں چلے گا ایک ہی آدمی کو بہت ساری سکیلز اپنے اندر رکھنی پڑے گی بہت ساری کزیں سکھنی پڑے گی کہ آپ انگلیس بھی سیکھیں آپ عربی بھی سیکھیں آپ کمپیٹر بھی سیکھیں آپ پڑھنا پڑھانا بھی سیکھیں کیوں اس لیے کہ کونسی چیز آپ کو کہاں پر کام آئے زندگی میں اس کو بتا سکتے نہیں تو یہ اسکیلز کا زمانہ ہے مہارتوں کے حاصل کرنے کا جتنا زیادہ مہارتیں آپ کے پاس ہوگی اتنا آپ معاشرے کے اندر میں مؤثر کردار ادا کریں گے ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کرتے رہتے ہیں کہ نوجوانوں میں کس طرح سے کام کرنا یہ ہمارے علماء جو ہے وہ امت کے سامنے طلبہ کے سامنے صرف دینی پہلو بیان کرتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ایجادات انوینشن ان کی ایجادات کہ انبیاء نے کونسی چیزیں ایجاد کی یہ پہلو بھی امت کے سامنے آنا چاہیے میں نے کہا تو بڑا اچھا موضوع ہے میں نے کہا کہ سب سے پہلے سوئی کپڑا اور کپڑا سینہ اس کا انتظام کس نے کیا حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کس نے کیا اگر سوئی نہ ہوتی تو کپڑا بنتا یہ نہیں بنتا تو سب سے پہلے کپڑا بنانے والے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام سب سے پہلے سوئی بنانے والے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اور سب سے پہلے بدن پر کپڑا سینے والے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام اس سے پہلے لوگ چمڑے کا استعمال کرتے تھے شگار کیا کسی بھی چیز کا چمڑا ہوتا تھا چمڑے کے ذریعے سے اپنا سطر چھپاتے تھے تو حضرت عدیس علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا بنایا سوئی بنائی کپڑا بنایا سب سے پہلے اسلحہ تلوار ہے نیزہ ہے یہ بنانے والے بھی کون ہے حضرت عدیس علیہ السلام سب سے پہلے کشتی بنانے والے کون ہے حضرت نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے زیرہ بنانے والے جو جنگ میں پہنے جاتی ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ حضرت عدیس علیہ السلام سب سے پہلے زیرہ کیسے بنائی حضرتِ دعوت علیہ السلام سب سے پہلے بریج ندیوں کے اوپر ہوتا ہے نا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے کا وہ کس نے بنایا حضرتِ یوسف علیہ السلام کس نے بنوایا حضرتِ یوسف علیہ السلام نے تو یہ ساری چیزیں تو کہا کہ امت کے سامنے بھی آئے کہ انبیاء نے انسان کی ضرورت کی بہت ساری چیزیں بھی انبیاء نے بنائی اس نے بنائی ہے انبیاء نے بنائی تو یہ بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے اب ظاہر فیقات ہے کہ جتنی ضرورت کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب کس کی بنائی ہوئی ہے انبیاء کیا کعبت اللہ کو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے بنائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجینئر تھے اللہ نے ان کو انجینئرنگ کا فن دیا کہ وہ اچھا کیا کر سکتے تھے کنسٹرکشن اچھا کر سکتے تھے اچھی عمارت کیا کر سکتے تھے وہ بنا سکتے تھے پھر میں نے کہا یہ تو ایسی چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں ہیں لیکن اللہ نے بغیر کسی اسباب کے حضراتِ انبیاء تھا میں نے کہا ہمارے زمانے میں ہوا جہاز اڑتا ہے حضرتِ سلمان علیہ السلام کا عرش تھا تو یہاں پر پیٹرل کی ضرورت مشین کی ضرورت وہ صرف ہوا کو کہتے تھے کہ لے کے اڑ تو ستر ہزار کرسیاں اس پر لگتی تھی کتنی کرسیاں لگتی تھی آج ہوا جہاز بناتے ہیں تو پانچ سو سات سو اس سے زیادہ پیسنگر اس میں بیٹھ سکتے نہیں لیکن حضرتِ سلمان علیہ السلام کی ہوا جہاز میں کتنے بیٹھتے تھے ستر آئے وہ کہتے تھے کہ بھئی چل ملک مجھے ہم کو لے کر چل ہندوستان تو وہ کہاں پر لے کر آتا تھا ان کو سیدھا ہندوستان کوئی پیٹرول نہیں کوئی ڈائریکشن بتانے کے لیے جی پی ایس نہیں کچھ نہیں سلمان علیہ السلام کے حکم کے تابعے تھے تو اب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کعبت اللہ بنایا تو اللہ نے کہا کعبت اللہ تو بنا دیا ایسے جنگل میں وادین غیری زیزہ رہے تو یہاں کونہ کی عبادت کرے گا عبراہیم علیہ السلام نے شکایت کیا اللہ سے تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام آواز لگانا اور ہمارا کام آواز کو پہنچانا تو میں نے کہا کہ دیکھو اس زمانے میں موبائل آئے ہیں موبائل کب آیا ہمارے زمانے میں اب حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جب علیہ ابھی قیس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی کہ لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنایا فحجو بیت اللہ اللہ کے گھر کا حج کرو تو اللہ نے ایسی طاقت دی انسان کو کہ جو لوگ نطفے کی شکل میں تھے جو لوگ ماں کے پیٹ میں تھے جو لوگ ابھی مٹی میں تھے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان سب نے اس آواز کو سنا اور جس نے لبیک کہا وہ اللہ کے گھر پر وہاں جاتا ہے اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ پیسے ہو اسباب ہو سب ہو پھر بھی وہاں پر پہنچ سکتا نہیں تو میں نے کہا کہ موبائل سے تو آدمی کو ایک نمبر لگا اور دوسرا نمبر لگا تو بغیر نمبر کے ساری آواز کیا کر دیا اللہ نے پہنچا دی تو بہرحال اللہ رب العزت نے سارے نمونے اس سے پہلے لوگوں میں پیدا کیے اور ہم کوئی بتا ہے کہ آپ کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے انسان زیرو ہے اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے زیرو ہے تم کو مشین کی ضرورت تم کو پیٹول کی ضرورت تم پلائٹ کی ضرورت تم کو چارجنگ کی ضرورت تم کو سیٹلائٹ کی ضرورت اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مصبیب الاسباب ہے وہ کیا ہے مصبیب الاسباب کا مطلب اسباب کو پیدا کرنے والا